میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی زمی یعنی غیر مسلم سے جو امان دے کر جو ٹکس دے کر دار الاسلام میں رہتا ہو ایسا حربی زمی یا خاتون یا بچے کی زبان سے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے اگر قرآن کی تلاوت اگر بچہ کرے یا کوئی خاتون کرے کوئی عورت یا کوئی زمی کرے غیر مسلم تو کیا اس وقت بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو امام زید نے فرمایا ہاں وہ شخص سجدہ تلاوت کرے گا سننے والا اگر مسلمان ہو تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے چاہے پڑھنے والا زمی ہو یا کافر ہو یا عورت ہو بہرحال سجدہ کی آیت سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہے بابو صلاط تل قصوفی و لصے